جس دروازے پر خرشتی عصیر بن کے آئے تھے جس دروازے پر نکڑیاں بڑھیں سکون کی نیر سوجہ مسلمانوں جن کے رونے کی تکلیف تھی وہ زہرہ دنیا سے چلی جائے عجروں کو بڑھا یہ حق تھا محمد کی بیٹی کے پہلے پرسے کا قدیم بھئی یہ ہے حسین کی نانتہ موجزہ قاضی بھئی دیکھئے گا اس وقت پہ یہ چیخوں کی آوازیں ایسے رکھتا ہے کہ تھوڑی دیئے پہلے تفنا کے آیا ہے علی بطول کو ساری رات یہ کون مٹی پہ بیٹھی ہے بطول کے جنازے کے لیے سر پہ پرانا رکھ کے بتاؤ شام سے مجلس شروع ہے اللہ بانیہ مجلس کے درجات بلان فرمائیں مجھے بول کے بتاؤ شام سے مجلس شروع ہے ہر ذاکر نے مصائف پڑھا تم روئے تمہیں کسی نے روکا کسی نے شوکا کسی نے منع کیا کسی نے یہ نہ کہا اونچی آواز میں نہ رونا کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہماری نیت کا قائم ہے کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ اٹھ کے چلے جاؤ اپنی مرزی سے روتے رہے ہونا مرزی سے روتے گھروں کے چلے جاؤ گے یہ ہے میرا غازی کے عالم پہ ہاتھ غلط بڑھوں غازی مجھے قیامت والے دن سزا دے تمہارے رونے کے لئے چمرہ پڑھے لگاؤ تم ساری ناتھ روئے تمہیں کسی نے نہیں روکا مجھے غازی کی قسم ہے بطول کے جناسے پہ سہرہ کی اولاد آستی نے داکھوں میں لے کے روتی رہی ہے علی کا کوئی پھیٹا اونچی آواز میں نہیں رہا کہ اگر ہم اونچی آواز میں رہے مسلمان تازیہ نے لے کے ہمارے درماؤں ساری ناتھ سسریوں کے ساتھ روئی ہے محمد کی بیٹیاں کون سی شہادت پڑھوں بھائیں ہیں میرے ندیم میں نے منت کی تھی کسی سید کی ذمہ داری لگاؤں کسی سید سے پڑھوں وہ محمد کی بیٹی کا جناس پرامک کروائے میں امت ہی ہوں میں شبیر کا مات نہیں ہوں مجھے اپنی حسیت کا پتہ ہے میں غیر سید ہو کے کیا بتاؤں گے محمد کی بیٹی کتنی زخمی تھی میرا شہر فیصل آباد ہے میں تمہارا بھائی بن کے اپیل کرنے لگاؤں وہ مجھے بیپی کی غربت کی قصر ہے آدھے سے زیادہ زخم زہرہ نے علی کو بھی نہیں بتائے آدھے سے زیادہ زخم زہرہ نے علی کو نہیں بتائے تم ماتن کرنے کی تیاری کرنا پہلا تد بڑھنے لگاؤں آدھی آدھی رات کو چھپ چھپ کے علی ہجرے کا پردہ اٹھا کے زہرہ کو دیکھتا آدھی رات کے بعد اپنے بچوں کو اٹھا کے گھر کے کونے ملے جا کے علیہ مٹی پہ بیٹھ کے رو کے گناہ مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے مجھے بتاؤ تمہاری اممہ کو کہاں درد ہوتا ہے جب ماتن کرنے کے لیے وہ سینہ پیارا نہیں کرے گا ایک دن حسنے کا بھابا تو ساتھے خیبر ہے تو شیرے خدا ہے اگر تو کہے تو میں تجھے اپنی ماں کا درد بتاؤ علی کی واضح حسن سنا حسن نے تایا ہاتھ علی کے سر پہ رکھا راکہ کا تیری غربت کی قسم ہے کئی راتیں ہو گئی ہماری اممہ نماز میں کنود نہیں پڑ رہی ہماری ماں کے ہاتھ کنود کے ہماری ماں کے ہاتھ ہماری ماں کے ہاتھ اس ماتم سے کوئی نہیں مرے گا یہ تو حسنے ہیں حسین کی سکینہ کے ہماری ماں کے ہاتھ کنود کے لیے نہیں اٹھنے پڑی نہیں زہرہ کے شہادت کسی نے سنائی نہیں زہرہ کے شہادت جسے آتی ہے وہ پردے میں رو رہا میں اپنے پور شہر کی طرق شہد بی بی تجھ سے معافی مانگا یا زہرہ ہمیں معاف کر دینا ہم اتنے لا چاہ رہے ہیں ہم تیرے کاکل کا نام بھی دینا بی بی ام میرے مجبور ہیں حسین کی اممہ ہمیں معاف کر دینا ہم تیرے قادر کا نام چوک میں نہیں لے سکتے نہیں سنائے گا زہرہ کے زخم مجھے بعد سے حسین کی عزت کی قسم محمد کی بیٹی کے زخم سنائے جائیں تو امام بارکاہوں سے بندے نہیں جنازے اٹھیں عزت بھائی لوگ دیواروں میں سر مار مار کے صرف وہی دو چار جملے سنائے جاتے ہیں تمہارے ہاتھ سے ہوں کے لیے ان جملوں سے پردے نہیں اٹھے جائیں چلو میرے حصے مگر یہ نوکری آئی ہے تو اپنے شہر میں اس قبولیت کے لمحے میں میں ایک درد پڑھوں محمد کی بیٹی کا جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا کچھ سید آدھا بیٹھ ہے وہ مجھے دل میں اجازت دے میں کنیز کا بیٹا ہو کے تمہیں محمد کی بیٹی کا ایک درد سناؤں ساری زندگی تم نے ممبر سے سنا ہے کہ بی بی کا پہلو زخنی تھا دور سے آئے ہیں حسین کے عزدہ رہے ہیں حکیم صاحب ہمیلس کی دین کو رو کے کہہ رہے ہیں حق نہ دیتے محمد کی بیٹی کا حیات کوئی کسی کے بیٹے کو تماشا نہیں مارتا محمد کی بیٹی تماشے کرتی رہی ہے تمہارے در سے ممبر سے مسائم نے پڑھے جاتی ہے کہ تمہاری پتا سے پہلو زندگی رالسہ حسین کی عزد کی قضل ہے دروازہ جننے سے لے کے شہادت تک بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاں تھی ہو گی رو کے کہتے تھی عزد میرا چہرہ نہ دیکھ رہا امیر اللہ اٹھارہ وسیعتیں کی ہے محمد کی بیٹی نے ایک ایک وسیعت میں ایک درد کا پہاڑ بی بی کی پہلی وسیعت یہ آلی میرے جنازے کا اعلان نہ کروائے کوشش کا نمارہ مردے کھک جاؤ تو دیشارہ کرنا نہ چھوڑ دوں پوری راگ گزر جائے پورا دن گزر جائے زہرہ کے در تو پورے نہیں اٹھے یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروائے یہ وسیعت تم نے پہلے سنی ہوئی تھی اس لئے چیخ بلا بنی ہوئی میں اس وسیعت کی شدہ پڑھوں اللہ لوگیں کہ میں زہرہ جنازے کا اعلان کیوں نہ کروائے کیونکہ یا علی رش نہ کرنا میری زینب چھوٹی ہے یہ حق ہے مریم کرونے کا یہ حق ہے زہرہ کے پورسے کا یا علی ایسے نہ ہو کے پھیڑ دروازے پہ آجائے میری زینب بڑی چھوٹی ہے میری زینب کا مسلمان پورسہ دینے نہ آجائیں یا علی میلے جنازے کا اعلان نہ کرنا ہوں خطابت نہیں کر رہا محمد کی بیٹی کی وسیعتیں پڑھوں بی بی سے معافی اپنے وقت کے امام سے محافی دوسری وسیعت میں بی بی نے نام لیے تھے میں مجبور ہوں میں نام نہیں لے سکتا میں اشارہ کر دوں گا میری قوم ماتم کر لے گی بی بی رو کے کہہ دے یا علی جنہوں نے مجھے مارا وہ میرے جنازے پڑھنا ہے یا علی جب وہ مار رہے تھے میرا حسین دیکھ رہا تھا یا علی انہیں منا کر لے نہ وہ میرے جنازے پڑھنا ہے یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا یا علی رات کی طریقی میں میری قبر پہ آیا کرنا یا علی مجھے میری بیٹیوں کے حالات بتایا کرنا بی بی رو کر دی یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا یا علی اسے اللہ ایک بیٹا دے گا اس کا نام عباس رکھنا یا علی جب عباس دنیا میں آئے اس کا ہاتھا چھوم کے کہنا امہ السلام کہہ رہی تھی یا علی میں نے زخمی ہاتھوں سے غازی کے کرتے سے لے ہیں یا علی میرے عباس کو میرے ہاتھوں کے کرتے پہنانا یا علی میرے بعد فدق ملے اس میں غازی کی اولاد کا حصہ رکھنا وسیعہ رکھتی رہی زہرا چیخیں مار کے روتے رہے علی میں نے پہلے کہا کہ جہاں درد کی انتہا تھی وہ مسائمہ نے چھوڑے میں نے بی بی کا دروار نہیں پڑھا میں نے آگ نہیں پڑھی میں نے بی بی کا گرنا نہیں پڑھا کوشش کی ہے کہ صرف تمہارے آنسوں چاہیے جو آگئے ہیں اتنی اور ہو چیزوں کی آوازیں پھلند ہو یا گزر پی ہوئی ٹریفر کا پتہ چل دے کہ اس کے ہاں سے کوئی جنازہ اٹھا ہے جو لوگ گھروں میں سو رہے ہیں انہیں پتہ چل دائے کہ جنازے کا وقت ہو گیا مجھے صرف پہ قرآن رکھتے بھٹا کوئی خر ایسا نہیں جس گھر نے موت نہیں دیکھ لی جنازے کا اعلان ہو گا کہ اتنے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا لوگ اتنے بجے گھر کے باہر آکے کھڑے ہو گا پھر زیادہ بیر شریف رکھتے نہیں کوئی ادھر کھڑا ہو گا کوئی سامنے کا نہیں بیٹھر کھول لے کوئی چونٹ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے پھر دوبارہ جنازے کا اعلان نہیں ہوتا ہے لیکن لوگوں کو پتہ چل داتا ہے کہ جنازہ اٹھ گیا ہے میں ہر گھر کا درد پڑھنے لگا ہوں ہر گھر کا یہ درد ہے انہیں کیسے پتہ چلتا ہے جنازہ اٹھ گیا ہے جب جنازہ اٹھ گیا ہے جنازے والے گھر سے بیٹیوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں بچیوں کی چیخوں کی آوازیں گلی میں آتی ہیں لوگ ایک دوسرے کہتے ہیں جلدی آجا جو جنازہ اٹھ گیا ہے جلدی آجا جنازہ اٹھ گیا ہے میرا شہر ماتت کرے نہ کرے مجھے سہرہ کے جنازے کی قسم ہے بیٹیوں کی چیخوں سے پتہ چلتا ہے جنازہ اٹھ گیا ہے سہرہ کا جنازہ اٹھے لگا حلی ہاتھ مار کے رو نانا رو نانا چیخے نہ مارنا مزر مار دوبارہ صرف میں نے اُسٹا ہوا جنازہ پڑھنا سالی محلت دیا میں نے اُسٹا ہوا جنازہ پڑھنے کے لئے ایک دردوس ہو آت ہی رات کے بعد ساری زندگی تم نے سنا ہے کہ عباس بڑا سابر عباس نے بڑا حاصلہ کیا عباس نے بڑے صبر دکھائے میرا شہنشاہ غازی لیکن سکینہ کو تماشا لگا ہے عباس کے پاس جینب کے ہاتھوں میں رسی آئی ہیں غازی کے گرمے کے پاس عباس سے زیادہ سابر تھا علی علی زندہ تھا بطول زخمی ہو گیا ہے صرف صرف اٹھتے ہوئے جنازے کی حالت سنیتا ہے جب بطول کا جنازہ ہوتا سیدوں کے بھر میں حالت کیا تھا جلا ہوا دروازہ آخری دو منٹ جلا ہوا دروازہ گری ہوئی چھک چھک ایک اچڑا اس خجرے میں ایک زخمی جنازہ اس جنازے پہ دو بیٹیاں اور دو بیٹیاں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رو رہے تھے مجھ پہ سوال کرو تو جو ہمارا بھائی بیٹا ہے ہمیں بتا علی کہاں تھے علی گھر کے پیرونی دروازے پہ کبزہ دروار پہ سا رکھ کے بیٹھے کبھی خجرے کو دیکھتے کبھی بازار کو دیکھتے کبھی خجرے کو دیکھتے کبھی بازار کو دیکھتے یا زہرہ میری مدد کرنا میں یہ درس مانسک ہو علی نے آدھی رات کے بعد اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا کمر پہ ہاتھ رکھے علی روتے روتے خجرے کے دروازے پہ آئے دروازے پہ آئے حسن ماں کا جنازہ اٹھا جب کا حسن ماں کا جنازہ اٹھا علی نے اگلے دو پائے تھامیں ایک پایا فضا نے پکڑا ایک پایا حسن حسین نے پکڑا زہرہ کا جنازہ حجرے سے اٹھا زینب اور کلسون جنازے کے نیچے چلیں جنازہ پہنچا دروازے تک علی نے دروازہ کھولا علی کی دروازہ بند کر کے کہا حسن جنازہ واپس لے جا جنازہ واپس آئی جا تھوڑی دیر بعد علی پھر آئے حسن جنازہ اٹھا جنازہ پھر اٹھا جنازہ پھر دروازے پہ آیا علی کی حسن جنازہ واپس لے جا مجھے سطول کے زخبوں کی قسم ہے میں اپنے شہر میں تد بنے بڑھا سات بار پترون کا جنازہ اٹھا سات بار جنازہ واپس لے جا ساتویں بار حسن نے پاپے کے قدموں پہ ہاتھ رکھے رو گئے پاپا اگر جنالت فنان نہیں تو اٹھاتا کیوں ہے علی کی حسن کو حسن میں بھیج زینب کو حسن میں بھیج تو میرے پاپ تستار امامت کا بارس ہے حسن تو تنہا میرے ساتھ چل حسن کا پازو پکڑ گئے علی پہر والے دروازے پہ لے گئے علی نے دروازہ کھول کے کہا حسن منظر دیکھ حسن نے دروازے کے مہر منظر دیکھا مدینہ کے پدماش علی کے دروازے پہ لاپیاں لے گئے ناچ ناچ کے گھرے تھے تو نے ہمارے مردوں گمارا ہم نے تری کا دور گمارا علی روپی کے دے حسن دروازہ پت کرتے ہیں اور زینب مر جائے گی اور میری پیدیاں مر جائے گی علی روپی کے دے حسن علی روپی کے دے حسن